جے ستیوم سدھائے نمیں آج کا وشے ہے ادھیاتم جگت میں چلم بھانگ پینا وے گائتری اپاسنا اور اس سے اسٹ کی پرابتی کا رہسے گیان درشن یہ شری صدگرو بوت پستک کا اے پرکاشت لیک ہے جسے میں شبم تیوتیہ بھکتوں کے لئے پڑھ رہا ہوں اس سمیں میرے من میں انیک پرسید مہاتماؤ جیسے سائن بابا حریہر بابا اڑیا آدھی کے جیون درشن کو پڑھ کر جیسے منیشی کی لوک یاترہ پستک میں ڈاکٹر گوپینات کا ویراج نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی میں اور گرودیو وشدھانن جی جب ناو سے حریہر بابا سے ملنے جاتے تھے تو میں انہیں بھانگ گھوٹ کر برتن میں لے جاتا تھا اور وہ اسے پی کر بڑے ترپت ہوتے اور ایسے ہی سندھ چریتر گیتہ پریس میں لکھا ہے کہ ہریہر بابا نے پہلے پندرے دن اکھنڈ گایتری جب سادھنا کی پھر لاب نہیں دیکھ کر وہ کاشی کی ایک اکاند گفہ میں لگاتار چھ مہینے اکھنڈ جب کرنے پر انہیں گایتری کے درشن ہوئے اور انہیں گایتری نے پرکٹ ہو کر ان کے اسٹ کے وشے میں بتایا جس سے انہیں اپنے اسٹ کی صدی ہوئی ٹھیک ایسے ہی اڑیا بابا کے وشے میں لکھا تھا کہ انہیں گایتری نے پرکٹ ہو کر جوالہ دیوی پر ان کے اسٹ کے وشے میں بتایا اور تب انہیں اپنے اسٹ کی صدی ہوئی اور اس کال کے ہمارے چھیتر کے نواسی انیک ورد بھکتوں نے بھی مجھے اپنے ایسے ہی انوبھو ان سنتوں کے وشے میں بتائے ایسے ہی مہاراشت کے پرسدھ سنت یوگی گجانن مہاراج بھی جب شے گام آئے تب اس کے کچھ کال اپرانت ان کے ایک بھکت کاشی چھیتر سے آ کر اس نے اپنی منسہ آجیون چلم پلانے کی رکھی جو انہوں نے پی کر پوری کری اور وہ کہتے تھے کہ پورو جنم کی کوئی بھی اپونڈ اچھا کی پورتی یوگی کو بھی آغامی جنم میں کرنی پڑتی ہے اور ایسے ہی شڑی کے سائن بابا کے وشے میں ان کے سائن چرط گرنت میں لکھا ہے کہ جب چاند پاٹل کو اس کے گھوڑی نہیں ملنے کے پرسنگ میں درشن دیتے ہیں تب وہ ایک سولے سال کے یوگ جو بھومی میں چیمٹا مار اگنی کا انگار نکال کر اپنی چلم بھر اس کی گھوٹ مارتے ہوئے اسے گھوڑی کا پتہ بتاتے ہیں اور آجیون چلم پیتے رہے تھے جبکہ ابکہ ان کے بھکت ان کے مندر میں ان کا پریہ پرسات چلم تو چڑھاتے ہی نہیں ہیں نہ ہی ان کی فلموں میں دکھایا جاتا ہے کی کہیں ان کے بھکت ہی بابا کے پریم میں چلم نہیں پینے لگ جائیں ایسے ہی انیک لوگ میرے آسپاس اور سیدور چھتروں تک یہی سب بیڑی بھانگ چلم پی کر لوگوں کے بھوت بھوشہ بتاتے ہوئے گدی لگاتے تھے اور ابھی ہیں ان میں کتنے ستے ہیں اور پرسدھ ہیں کیول ان کا علیک کیا ہے اور آلوشنا وشہ نہیں ہے یو یہ میرے سامنے ایش پشت تھا کہ یہ لوگ اتنے سمادھی سمپن اور چمتکارک ہو کر بھی کوئی بھانگ پیتا تھا تو کوئی چلم پیتا تھا جبکہ یہ ایک دویشن ہی ہے تتھا کہ جب جس سندھ کو ایک بار سمادھی عوستہ پرابت ہو گئی ہو تو وہ اس کے اپراندھ بھی اس پرکار کے بھانگ دھومپران چلم کا آجیون پینے کا کیا اوچتے ہے جسے ایک بار آتمانند کی پرابتی ہو گئی وہ کیوں کرتیمانند پرابتی کے وشے کو اپنائے گا انیک ترک بنتے ہیں پرانتو مول پرشن کا اتن نہیں ملا ساتھ ہی میں نے پڑھا اور ان کے پراشین بھکتوں سے سیمک سنا کی جیسے ہریہر بابا اور اڑیا بابا انہوں نے پہلے گائیتری سدھی کی تب جوالہ دیوی تیرت پر انہیں گائیتری شکتی نے پرکٹ ہو کر ان کے اسٹ کے وشے میں بتایا تب اس اسٹ کی سدھی کر یہ لوکسد ہوئے تب پرشن بنتا ہے کی کیا گائیتری سوہم میں سدھی نہیں ہے یہ صادق کو اس کے اسٹ مار کے وشے میں ماتر پتھ پردرشک ہے تتھا تب ہی یہ وید اور ان کے منتروں کی کنجی ہے تب ہی بھگوان وشوامتر کو سرپرتم گائیتری منت اور اس کی شکتی کا آتم ساکشاتکار ہوا تھا پرانتو یہ گائیتری شکتی نے ان کی بھی مہاراج ستیورت یعنی تریشنکوں کی شہ شریر سورگ جانے اور وشوامتر دوارہ بھیجنے کی منوکامنا کو جب پونٹ کرنے میں ایسا مرتھیتہ پرکٹ کی تب وشوامتر جی نے گائیتری شکتی کو شاب دے کر کیلت کر دیا پھر جگت کلیان کے لیے ہی انہوں نے گائیتری شکتی کو پونے اپنی آتم شکتی سے اتکیلن کر مکت کیا تھا کہ جو بھی پراتیں، مدھے، سائیں اور راتری کے چاروں پہر میں نمن ویدھی سے گائیتری کا اتکیلن کر کے جب کرے گا تب یہ اسے سنسارک اور ادھیاتمک سنسار کے منورتھوں کو سمپون کرنے میں سہائک ہوگی یو یہاں وہ صحیح سوروپ کی اتکیلن ویدھی کہیں نہیں سنگیان میں آئی کہ وہ ویدھی ہے کیا یہی سب جاننے کو میں نے اس سمیں اپنے نتے حنمان چالیسہ کے پاتھوں کو بند کر کیول گائیتری کا انشتان کرنے کے وشے میں ٹھانی سمسیا یہ تھی کی اس سمیں جو بھی گائیتری سے جڑے سادق تھے ان میں انیکوں کے پریوار اپنی پریوارک سمسچہ نراکرن کو میرے پاس آتے تھے یہ ویدھی کیسے پتا چلے اب اپنی انتھ پریڑنا کا ہی سہارا لیا تب پریڑنا ہوئی کی پراتے پرثم پہر میں اٹھ کر اسنان کرو اور پور مکھی ہو کر یگنشتان کرو اس میں سرپرثم دو لونگ اور دو بتاسے گھی میں لگا کر یہ بولے کی ہے برمدیو میں یہ گائیتری انشتان کر رہا ہوں کرپا آپ یہ بھوک سویکار کر میرے گیان ہے تو گائیتری سکتی کو بندھن مقت کریں اور سویم سہید گائیتری مجھ پر پرسند ہو اور گھی بتاسے لونگ کی آہوتی یگ میں پردان کریں اب ایسے ہی وشوامتر بھرم رشی اور پھر بھرم رشی وششت کو دیں اس کے اوپران چاروں پہر کی گائیتری کو پردان کریں اور جب یگ میں پرجولت جوتی کو دیکھتے ہوئے سامان نے پرچولت گائیتری منت کے انت میں سواحہ بولتے ہوئے یک کریں میں نے ایسے ہی کیا اور نتیہ بائیس سو آہوتی دیتا اور دن اور راتری میں اسپشٹ اور دھیرے دھیرے گائیتری منت جبتا رہتا ہوا سوا لاکھ جب کا سنکلپ کیا تھا تب اور کوئی آرٹی یا چالیسا یا سروت پاٹھ یا انے کسی بھی دیوی دیو کا اسپرند آدھی نہیں کرتا تھا اور دینک سنکڑ نیوارن گدی بھی دیکھتا تھا تب مجھے چوبیس ستمبر دوہجار دو دن منگلوار تب شراج چل رہے ہیں اس کی پراہت ہے دھیان درشن ہوئے کی میں ایک پستک وکریتا کے یہاں گیا ہوں اور وہاں میں نے اس کی الواری میں صدھ سنت نام سے اڑیا بابا سائی بابا حریہر بابا لکھے ناموں والی پستکیں دیکھی میں نے صدھ سنت نامک پراجین سی لگنے والی ایک پستک کو نکالا اور اسے کھولا تو اس میں انیک شرنکلابد رنگوہین چتر تھے جن میں ان سبھی سنتوں کے چمتکار کرتے عدبوت سامرتے کو دکھایا گیا تھا میں نے ان چتروں کو چھوا تو وہ جیسے اپنے اوپر آئی دھول کو جھاڑتے ہوئے سجیب ہوتے چلے گئے ادھر میں نے پرشت بدلا تو الٹے ہاتھ پر سائی بابا آدھی کے چمتکارک چتر تھے اور سیدھے ہاتھ کے سفید پرشت پر ایک کالی شائی سے لکھا تھا کہ انہوں نے گائتری سادنا کے اپرانت انہیں اپنے عشت بہرف کی سدھی ہوئی اور اس لکھے کے نیچے لال شاہی سے انڈل لائن ہو رہی تھی جیسے یہ ستے ہے یہ درشن دیکھ میں دھیان سے اٹھ بیٹھا اور تب چنتن سے پتا چلا کی یہ بہرف سدھی کے اپیوگ میں بھانگ یا چلم پیتے تھے دوسرا یہ چنتن پکا ہوا کی گائتری منتر ایک پرکار سے وید روپی منتروں کی کنجی ماتر ہے جس سے وہ تالہ کھلتا ہے جسے وید یا گیان کے منتر کو آپ جپنا چاہتے ہو لیکن یہ سویم میں ایک سدھی ہی ہے پرم سدھی نہیں یعنی بھرم سدھی نہیں ہے یہ مارک درشق ہے آپ کے لکشے کی اور اس کے اپرانت بھی میں اپنے سنکل پنوسار جب کرتا رہا تبکہ آغامی گھٹنا اور وشے آغامی کہوں گا یو یہاں بھکت اسمرن رکھیں کی کسی بھی اسٹ کی سادنہ کریں تو اس کے لئے سہج روپ سے سہج سبدوں میں پکاریں اور آپ کی پراتنہ کے اپرانت جو بھی ارپن کرو گے وہ اوشہ فلیبوت ہوتا ہے اور ساتھ ہی پرتیغ منتر کی یا گائتری کا اچارن ورطمان اپلبد اچارنوں سے بھن ہے میں نے جو اچارن کو انتکرن سے پرابت کیا وہ ایک ایک سبد کو اسپشٹ اور ویدک گاین سے ہی جپنے سے لاپرابت ہوتا ہے تو یہی جاننا گروہ اور شسیہ پرامپرہ کہلاتی ہے یو جو گروہ بتائے اسے دھیان سے اسمرن کر کے جب دھیان کرنا چاہیے اور گروہ نہیں تو اس ورسے پراتنہ کرو جو کی آتم پراتنہ بھی کہلاتی ہے کیونکہ جاپک اور پرشن کرتا بھی تم ہو اور اس کے اتر کرتا بھی اپنی آتمہ میں ہونے سے سوہم ہی ہو یہی گیان دویت سے ادویت کہلاتا ہے یہ سب بہت سغن سادناوں کے اپران جاننے کو ملتا ہے اور یہاں اسمرنڈ رکھے کی ان کسی بھی مہاتماؤں کی آلوشنا کا وشے لیگ نہیں ہے نہ ادھے سے ہے کیول اپنی ادھہتمک درشن چنتن کا اُل لیگ کیا ہے جیس اتیوم سدھائنم ہے